صدرات جی کو چاہتا ہے کہ جس نے اتنا عظیم کا نامہ انجام دیا ہے اتنا بڑا کام کیا ہے اس کا نام برسرے ممبر لیا جائے برسرے اسٹیج لیا جائے لیکن ان کا نام نہ لینا ان کے حق میں بہتر ہے کیونکہ یہ اتنا عظیم کام اس کو قبر میں لے جانا یہ اثر کامیابی ہے ہو سکتا ہے نام لینے سے کچھ دل میں خیال آئے شیطان کچھ بس بسہ ڈالے اور پھر اتنی مہنت اور اتنا پیسہ اتنا وقت لگانے کے بعد اس کا سواب اگر قبر تک نہ جا سکے تو پھر اس سے بڑی ناکامیں کچھ نہیں ہوگی تو ان کے لیے بہتر ہے اس لیے میں نام نہیں دے رہا ہو کہ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ کا نام نہ دو ہاں اس کو دیکھنے والا ہر فرد آپ کے لیے دعا ضرور کرے گا کہ یادہ جس نے اس کو تعمیر کیا ہے اتنا عظیم کام کیا ہے اس کی دنیا بھی آباد رکھ اس کی آخرت بھی آباد رکھ اور یہ مسلمان کا طریقہ بھی ہے کہ کام اپنے لیے ہو تو نام لیا جائے لیکن جب کام اندہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو پھر وہاں ہم ختم ہو جاتا ہے وہاں میں ختم ہو جاتا ہے وہاں انا ختم ہو جاتی ہے اس کی مسال آپ دیکھنا چاہیں تو چلیے بریلی کے امام سے سیکھتے ہیں کہ بارگاہ رسول میں خود کو کیسے ختم کر دیا جاتا ہے خود کو کیسے فنا کر دیا جاتا ہے عالی حضرت کی شائری صرف شائری نہیں ہے اگر اس کو انسان بغور پڑھے تو اس شائری میں تصویف کے جلوے ہوتے ہیں ان کی شائری میں علم حدیث کا رنگ ہوتا ہے ان کی شائری میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے ان کی شائری میں تاریخ قیان ہوتی ہے اور ان کی شائری میں وہ اس کے رسول کا جام چھلکتا ہے کہ اگر جب بندہ اس پہ دھوکی لگائے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ابھی تک تو میں سمندر کے کنارے کھڑا تھا اس کے رسول میں گہرائی کتنی ہے وہ شیرے رضا کو سننے کے بعد معلوم ہوتا ہے علیہ حضرت نے ایک کلام لکھا ہے دیکھئے وہ کتنی آجزی کرتے ہیں اور جب کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو وہاں خود کو کیسے مٹایا جاتا ہے وہ سکھاتے بھی کہتے ہیں ایک کلام وہ لکھتے ہیں اس کا شیر یہ ہے پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم کس بنا کی میں سے ہے شرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم پھر آگے کہتے ہیں لفظ رچے پاکہ سہارا ایک دھوم گرنے والے لاکھوں نہ ہنجار ہم پھر آگے کہتے ہیں پا رہے دل پیشے خدمت لائے ہیں اے سکانے کوچھ اے دربار ہم لعنی کہ اے رسول اللہ کے در پہ پھرنے والوں جانوروں میں تمہارے کھانے کے لیے اپنے دل کا توڑا دائیا ہوں اسے پھگول کر دو پورے کلام میں اللہ حضرت نے کہیں اپنی تعریف نہیں کی کہیں اپنا نام نہیں دیا کہیں ایسا نہیں لگا کہ اللہ حضرت اپنی بات کر رہے ہیں کہیں ایسا نہیں ہے پوری آجسی ہی آجسی ہے لیکن پورے کلام میں ایک ردیف آ رہا ہے لفظیں ہم بار بار آ رہا ہے ہم تو اللہ حضرت مکتے میں کہتے ہیں مکتے میں چاہتے ہیں کہتے ہیں ان کے آگے دعوے ہستی رزا ان کے آگے دعوے ہستی رزا کیا بکا جاتا ہے یہ ہر بار ہم سمجھے ہیں ان کے آگے دعوے ہستی رزا کیا بکا جاتا ہے یہ ہر بار ہم یعنی یہ جو ہم ہم بار بار آ رہا تھا اب آلہ حضرت کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کہ ہم ہم کیا لگا رکھا ہے یہاں پہ آنے کے بعد سب یہ کہو زمینوں زمان تمہارے لیے مقینوں مقا تمہارے لیے چنینوں چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا روٹھے بھی وہاں تمہارے ہم آئے یہاں تمہارے